محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حنیف اور مسلم کے القاب شابل ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام تقریبا دو ہزار دو سو قبل مسیح اعراب کے ایک قصبِ اغر یا از میں پیدا ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قوم کفر و شرک میں مبتلا تھی ان کے ہاں بوتوں اور ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی خود حضرت عبراہیم علیہ السلام کے چچا آزر بوت تراش اور بوت فروش تھے اللہ تعالی نے بچپن سے ہی آپ کو قوتِ مشاہدہ رشد اور قلبِ سلیم عطا فرمایا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھی حضرت سارہ حضرت حاجرہ اور قطورہ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق اور حضرت حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جبکہ قطورہ سے دیگر چھے بیٹے پیدا ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر قابت اللہ کی تعمیر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اپنے جد امجد حضرت عبراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قرار دیا جو انہوں نے تعمیر کعبہ کے پاند مانگی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی ازن و استقلال سے عبارت ہے نمرود کی طرف سے جلائی گئی آگ آپ کی آتش عشق کے سامنے راک کا ڈھیر ثابت ہوئی آپ علیہ السلام کا یہ بے خطر رویہ آنے والے زمانوں کے لیے مارکہ حق و باطل کا استعارہ مارکہ حق و باطل کا استعارہ